تین مرتبانہ اپنے ڈاک صاحب کے بارے مکان اللہ مشہ حضوری یہ کرتے تھے ڈاکٹر شفیطلہ صاحب اپنے بڑے پیارے دوستے بیمار ہو گئے بہت سی بیماری میاں کٹھی ہو گئی اللہ تندر اسی دے شفا دے اجردہ مطالبہ نہیں کیتا لیکن اہل ایسی کے قرارے بار تو ایت پیش کر دینے کہ میں حضوری بلدر ہوں میں کسی اجردہ طالب نہیں کی تُسے میرے اہلِ قرابتہ خیال کر دیں جیتوں کی مراد بلکل اس کے بارے میں ہے ریا سب یہی لوگ کہتے ہیں عام طور پر کہ آپ نے فرمایا میں اپنی نفوت کا کوئی عجر نہیں چاہتا مگر میرے خاندان سے محبت کرو اب پھر مراد اس سے لے لیتے ہیں کہ خاندان لوگوں نے پوچھا کون سازرکا علی فاطمہ آسنہ رسینہ اب اس پر جب سوال پیدا ہوا یہ تو اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی شاید فاطمہ پیدا بھی نہ ہوئی تھی مکہی دور کی صورت ہے اس میں یہ کیا آگیا کہ ان کی قرمت کی محبت تو پھر بعض لوگوں نے کہا یا یہ ہے چاہے مدینی کی ہے مگر درج ہو گئی ہے مدینی صورت مکہی صورت ہمیں ترہ ترہ کے شوزے تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات کہیں تو پھر انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کی مخالفت ہی ہوگی سارے پیغمبر کہتے رہے کہ نہیں عجر چاہتا اور آپ بھی باقی صورتوں میں یہی کہتے رہے کہ عجر نہیں چاہتا یہاں پھر عجر مانگا عجر بھی وہ کنبہ پروری جس کو لوگ کہیں گے بس اپنے خاندان کی گدی بنا دی کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں ابن عباس رضی نے کہا نہیں یہ مطلب غلط ہے یہ ہے کہ کیونکہ میں تم ہی میں سے ہوں میری برادری ہو قریش ہو اس لیے میں عجر تو نہیں چاہتا مگر کم از کم رشتہ داری کا لحاظ تو کرو میرے ساتھ جو ظلم کرتے ہو مجھ پر زیادہ یہ سختیاں کرتے ہو انہوں نے یہ کہا عجر کی بات ختم ہو گئی ہے کہ میں عجر نہیں چاہتا اللہ موضیٰ سالقربہ مگر یہ مطالبہ تو کم از کم میں رہا ہے کہ برادری ہونے کی وجہ سے قریشی ہونے کی وجہ سے خاندان کا فرض ہونے کی جو عرب کی روایت تھی وہ جو کم از کم اس کا لحاظ کرو اس پر بھی موضی صاحب کا اعتراض بڑا معقول ہے کہ جب آپ نے ان کا لحاظ نہیں کیا ان کے بڑوں کو گمراہ کہا ان کے مذہب کو جھوٹا کہا بتوں کو غرر کہا تو وہ آپ کے ساتھ کیا نظر نہیں کریں جب آپ کہتے ہیں گمراہ ہو دوستی ہو جہنمی ہو ان سے پھر آپ نے کیا تو یہ موضی صاحب نے سوار اٹھایا بڑی اچھی بات اس لئے کہتے ہیں کسی نے بھی یہ تفسیر کیا کوئی بات تو بند نہیں اثر میں یہاں بھی وہی بات جائے سورہ الفرقان میں قرآن سے حل ہو جاتا اس کی طرح میں لوگ آتے ہیں یہ عجر نہیں یہ کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں اس کے لئے وہاں بیان ہوا کہ میرا مطالبہ تم سے یہ یہ سورہ الفرقان وہاں بھی یاد پہلے یہی آ کہ میں عجر نہیں مانگتا ساتھ ہی کہا کہ یہ مانگتا ہوں وہ عجر نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں یہ ستاون آیت ہے سورہ الفرقان قُلْ مَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجَرِ میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا عجرن بھی نہیں کہا میں عجر کسی قسم کا کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں مانگتا کیا ہوں یہ ہوتا ہے استثناء منقطع پیچھلی بات ختم ہے آگے ایک نیا فکرہ شروع ہو جائے ہاں یہ میں ضرور تم سے مانگتا ہوں اِلَّا مَنْ شَاءْ اَنْ يَتَّخِذَ اِلَا رَبِّي سَبِيلَ کہ تم سے جو آدمی اپنے رب کی طرف راستہ رونا چاہتا ہے میری اس محنت کے سرح میں وہ یہ راستہ اختیار کر لے اس لیے میں دور دوب کرتا ہوں عجر نہیں چاہتا ہاں یہ تم سے ضرور مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تمہیں رب کا راستہ درکار ہے تو اس کو اختیار کر لوں یہی بات وہاں کہ میں عجر نہیں چاہتا ہاں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم میں اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا اس کا شوق ہے تو میرا یہ راستہ اسی طرف جاتا ہے اِلَّا مَوَدَ ذَفِي الْقُرْبَ قریب بھی رشتہ داروں کی بات نہیں اللہ کے قرب کی بات ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں یہی جو جہاں کر رہا کہ جس کے دل میں یہ شوق ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کرے تو اس کے لیے یہ موقع ہے یہی بات وہاں کہیں گے کہ ہاں کچھ آدمی چاہتا کہ اللہ کا مقرب بند ہے اس کا قرب حاصل کر لے یہ شوق اس میں ہے تو اس کے لیے چانس ہے یہ دنیاوی عجر یا نبی کا دنیا کا عجر دے اس سے بالکل بات ہے کہ یہ تو میں نہیں چاہتا علمتہ یہ میں ضرور چاہتا ہوں آیت نمبر لکھنے سورہ فرقان ستہاون کہ عجر نہیں چاہتا اِلَّا مَنْ شَعَائِنْ يَتَّخِذَتْ سَلِّي اِلَّا رَبِّ شَبِرَ ستہاون بلکل اسی طرح کا اللہ اور اسی طرح کی ہاں جو چاہتا کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اس کو یہ میری دعوت ضرور ہے اب آپ کریں نا با دوسرا سوال یہ تھا کہ جب کیونت والے دن کچھ صاحب کو آپ کی دعا طرف سے اختیار کر لیا جائے گا وہ اللہ پر بھی مان رکھتے تھے صلو بھی مان رکھتے تھے ان کے چیرے چمکتے ہوں گے خود میں کون سی کبھی تھی جو وہ ایسا ہو جائے نہیں وہ بعد میں پھر گیا وہ آتا ہے انسان جو ہے نا ایسی بات نہیں کہ وہ ایک بات کہہ دے دوسری پر پتھر کی دمار ہے وہ کافر ہے تو مومن ہو سکتا ہے مومن ہے تو مرتضبی ہو سکتا یہ بدلنے والی چیز ہے اس لیے استقامت تو درکار ہے نا کہ آخر تک قیم رہے اگر کوئی آدمی پہلے بڑا نیک ہے آخر تک جاتے جاتے فسل گیا تو کیا فیدہ ہو اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ داروں مدار تو آخر پر ہے ساری عمر کافر رہا آخر میں سلام نصیب ہو گیا جنتی ہو گیا ایک شخص جنتی تھا فسل گیا ایسا بھٹکا مرتضب تو وہاں یہی کہا گیا نا کہ یہ لوگ جب سے آپ جدا ہوئے لم جدالو مرتض دین علاقہ میں پچھلے پاؤں لوڑ کے میں نہیں پچھلے نہیں دائٹ ہے تو پھر گیا کہاں نہیں اصحاب جو آپ نے عبداللہ بن عبیر ساتھیوں کو بھی کہا جواب ہے جواب ہی ہے جواب ہی ہے کسی دفعہ سوار اٹھایا گیا جی جی وہ کیا تھا یہ تھا سوار اگلا سوار رہ گیا بھائی حکیم صاحب کی بات ٹھیک اگلا درس ان سے اللہ نے یاد رکھنا کسی پر ہوگا کہ جو فرشتوں سے اللہ نے کہا نام بتاؤ آدم کو بتا دی ہوا تھا نا مگر اس پر بات نہیں نہ ہوئی حکیم صاحب کا کہنا کہ یہ رہ گیا ریاض صاحب امام بخاری تو کہتے ہیں کہ یہ وہ صاحب ہیں جو ارزگرز کے قبیلے تھے حضرت ابو بکر زمانے میں مرتض ہو گیا سکھات دینے سے پھر گیا دوسرے وہ تو ان کی بات کرتے صاحب تو جو ہے نا لوگت میں سب